شراکت داری میں لین لین لکھ کر ممکن نہ ہو اندازتی بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنا بہتر ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَادِبًا بِالْعَدْلِ تین طلاع کے بعد عورت پہلے خامد کے بعد جانے پہ بزد ہو تو دو گماہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول ہو شب باشی کر کے حلالہ کر سکتے صرف شب باشی نہیں جس سے نکاح کرے اس سے جمع بھی کرے وہ تب حلال ہوگی کینسر کے مریض کے لیے کبوتر کے دوبر کو مریض کے ناف پہ لگاتے کوئی آج نہیں وہ علاج ہے مردی عورت اگر لوئے سے ونی انگوٹھی پہنے وہ حرام ہے انگوٹھی لوئے پہننا حرام ہے مسلمان کے لیے دپریشن جو ہے اس کے لیے والقادمین الغید والعافین عن انناس پڑھا کریں شیطانی اور گندے خیالوں سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بہرحال میرے والد نے دوسری شادی کی پھر انہیں جو جہداد ہے وہ دوسری بیوی کے اولاد کو دی ہمیں نہیں دی تو قیامت میں پکڑے جائیں گے تو انہیں معاف کر دیا تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صالح بنائے رزقی قصد کے لیے استغفال زیادہ پڑھا کریں ایک عورت کی ماہواری سات آٹھ مہینے دے بند ہے ایک دن ماہواری کا خون آیا بند ہوگی یہ بیماری ہے حید نہیں ہے نوازیں پڑھ سکتی ہیں میرا شوہر کوئی سے دو سال بعد بیوی کو لے کر آیا ہے ایک مہینے کے لیے میں دوسری بیوی ہوں آپ کہنا ہے کہ پندر دن آپ کے پا پندر دن اس کے بعد رہوں گا جائز ہے بلکل برابر دے رہا ہے نا پندر دن اس کو پندر دن اس کو جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو مولنہ کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں نماز نہ پڑھنے میں تو کاثر ہو جاتا ہے پھر یہ پتہ کرو مسلمان بھی ہیں مولنہ دباد میں کہنا کہتے ہیں کہ ہم فرحت آشوی کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اللہ جانے مجھے اس کے پروگراموں کا پتہ نہیں ہے ویسے سنا یہی ہے کہ وہ ائمہ عربہ کو نہیں مانتی اللہ عالم کہتے ہیں کہ مہندی کی رسم میں بھائی یا بہن کو میری بیٹی مہندی دلہن کو تو لگائیں اس کے بھائی یا خاون کو لگانا نہ منایا ہے مرد کے لئے تو مہندی لگانا نہ جائز ہے وہ تو بالوں پہ یا داری پہ لگا سکتے ہیں ہاتھ پاؤں پہ نہیں یہ تو رسمی ہندوں کی ہے مہندی لگا رہے ہیں وہ ہولی کھیلتے ہیں یہ بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ بستی والے کمیٹی بنا کے رقم کر کے کلخانی کر دے کلخانی بھی دت ہے رقم کٹھی کر دے کر کیا بانا وہ تو نجائز ہے میں جب سوتا ہوں تو ماں سی وہاں بنائیں گے اور کپڑا بچ پہ کوئی نہیں ہوتا اگرہ کے لئے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ایسی عادت نہ بنا ہو کپڑے پہن کے سویا کر اس قسم کے عادت میں سونا جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے ایسے عالم جو ہے نا جی یہ صرف پاکستان کیلئے نے عالم اسلام کیلئے سرمایا ہے حقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہیں ماشاءاللہ اتنے بڑے عمد والے ہیں اتنے بڑے فضل والے ہیں اور خاص طور پر اقتصاد اسلامی بھی جتنی ان کی نظر ہے میں نے باہر آج تک کوئی عالمیسہ نہیں دیکھا اور جو دار روم ہے ماشاءاللہ جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے صرف اس میں بہت ہی دنیا کے علماء طلبہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بہاری شریف کا درس دیتی ہیں تو دل سے دعا کرے کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت ہے یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہیں اگر انجلی نہ رہا تو جب بھی کیا چلے گئے وہ تو وہیں ختم ہو جائے گی یہ علماء ہیں ان کی محنت ہے ان کی ہمت ہے شجاعت ہے رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج بھونی دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو اینجی کو بنایا ہے مسلمانوں کو اور خاص طور بھی علماء بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں حملے جو ہوتے ہیں پتہ شیطت کوئی نہیں دکھتا کیونکہ یہ بڑی عالمی سانشیں ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی یہ بھی ہنود اور یہود کی سانش ہے اور کسی کو کیا تکلیف ہے مولانات اتنے نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں یعنی آپ احران ہوں گے کہ موددی صاحب مرہوم نے جب کتاب لکھی تھی نجی تو اس کتاب میں کچھ باتیں صحابہ کے شان میں تھی تو سب سے پہلے تو اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ نے دیا تالیس اللہ صاحب فی القتاب لیکن ان کی دبان بڑی سخت تھی واحد آدمی مولانا تقیر عثمانی ہیں کنوں نے اس کتاب پہ لکھا اور مودود نے خود بھی پڑھا یعنی وہ اتنے انداز سے لکھتے تھے کہ دشمن بھی پڑھتا تھا مخارب بھی پڑھتا تھا اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ باقی مولانا کی تحقیق ٹھیک ہے لیکن اب میں جو لوکے لکھ بیٹھا ہوں میں واپس ہی نہیں تھا بھر یہ غرور تھا اللہ باف کرے دعا کرے اللہ کرے اللہ اس کی بفرات کرے وہ فوت ہو گئے کسی کو مرنے کے بعد کبھی برا نہیں کہنا چاہیے اللہ مرہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں بڑی غلطیاں ہوں اور فوش غلطیاں اللہ عالم یا تو چونکہ ان کا علم تھا متعلقہ استاد تھا کوئی نہیں اور یہ کہتا ہے کہ مربع جو ہے نا وہ کبھی مربعی کے بغیر نہیں بنتا کوئی لاکھ سمجھا ہے کہ ایسے چینی ڈالتینا ایسے عام ڈالتینا ایسے فلان مربعی نہیں بنتے ان لوگوں نے علم بڑے عالم سے بڑا متعلقہ تھا ان کا انٹرنیشنل لیول کا سکالر تھا لیکن استاد تو نہیں تھا تو یہاں غلطی ہو گئی بڑاڑ گئے اسی لیے بڑے بڑے علماء نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا یہ سب لوگ ان کے قائل تھے اسی طرح امین آزر اصلاحی تو ان کے ساتھی تھے ڈاکٹر اصرار تو ان کے ساتھی تھے لیکن سب نے چھوڑ دیا ان نے کہا یہ کیا تم نے خدا کے قرآن میں وہ مسئلے لکھ دیئے ہیں جو امت کے خلاف ہیں دنیا کے ائمہ کے خلاف ہیں تو بالحال یہ ہے کہ میں کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ تقیس صاحب کو اس لوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا حق بعد بھی کہنی ہے لیکن نرمن ڈال دیں تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا ایندہ بھی اللہ محفوظ رکھے تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے علماء اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے اللہم محفظہم انکل لسوغن ومکروہن یا ارہب الرواہمین یا اللہ تیرے سوا کیا سیکیورٹی کیا گارڈ کیا پہرے یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے ورنہ یہ پہرے دار خود تو بر باتے ہیں ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا نا جس کارڈا کے پیچھے چلتے ہیں میں ایک دفعہ گئے تو مجھے بھی کہا تھا انہیں میں نے کہا جی آپ سکار دینے کے بعد مجھے بر بانا چاہتے ہیں انہیں نے کہا جی کیوں میں نے کہا جب سکارڈ آگے چلتے ہیں دشمن جو کھڑا ہے بندوق لے گئے اس پتر لگے ابھی آ رہے ہیں وہ تو ریڈی ہو گیا نا اس طرح فقیرہ آدمی چپ کر کے چلا گیا کسی کو پتہ نہیں کہاں ہے مولوی مکی کہاں آیا کہاں گیا انہیں کہا جی ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں ہمیں آٹر ہے گورنمنٹ کا میں نے کہا جی گورنمنٹ کو میں کہہ دوں گا ہم میرے ساتھ تھے جو بس میری جانتھ ہو ایک ایس پی ہوتے تھے اللہ عالم زندہ ہے یا فوت ہو گئے زندہ ہے تو اللہ ہی دائے تھے وہ اس زمانے میں سی ایڈی کا بڑا سینئر موسٹ آفیسر تھے وہ مجھے ملنے کے لئے انہیں کہا مکی صاحب سیکیورٹی ایک ہے اپنے ڈریور کو بھی یہ نمدانے کہ کل میں نے کہا جانا ہے یہ ڈریور بھی پیسے نہیں کہ مرورتے ہیں کسی کو یہ عرم نہیں ہونا جائیے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے جندہ جانا ہے یا طائف جانا ہے جب صبح گاڑی میں آگے بیٹھ جائے گاڑی شہر سے نکلے کہو یک میں نے جانا تو چلو ادھر چلو نہ کسی کو پتا ہو کر نہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے نہ پہلے گئے اگر بتا دو گئے تو پھر خطرہ ہے تو اصل بات یہی ہے بہرحال ہم اللہ کے حرم میں ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جو علماء کے مدارس کے دین کے دشمن ہیں ان پر اپنی طرف سے کہل ناظر تھا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں کیا ہے ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حال ہی نہیں ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے دعا مات ہے اور میں ہی توہین کرتا تیری بیٹی کو طلاق دی اور حضرت کو تھوکا نہ ہو گئے تو آپ بھی جلال میں آگے فرمے اللہ مسلط علیہ قلب من قلابک یا اللہ اس پر جنگل کا کتہ پس لکا تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کریں ہم تو بشری کر سکتے ہیں ہم توہین کنگل کے کو ر bekommt موسیقی